اللہ علیکم السلام وہ بالکل فکر تھا اور وہ بعد میں اس کے سارے جو نٹرامے یا کرتوب جنو وہ کھل گئے السلام علیکم رحمت اللہ کیا حال ہے میں اتنا آنگ سموکی فیکٹس کے ساتھ آجے گا اس ویڈیو اوپر اپنے رییکشنز بھی دوں گا اور آپ کے ساتھ ایک ریالیٹی بھی ڈسکس کروں گا وہ ہے جو ویڈیو نیتی شرمہ جو کہ انڈین رییکشنز اور کلائے ایفیکٹس یا رییکشنز کے نام چینل ہے اس کے ساتھ اور ان کا ایک 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 سیونٹ بہت زبردست ہے ان کا جو سٹارٹ ہے انٹرودکشن وہ زبردست ہے ہیلو ہائی جی میں نیتی شرمہ نمستے اسلام علیکم آدھا بہت زبردست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کا جو وی آف ٹاکنگ ہے ہائیلی پولائٹ اور زبردست ہے وہ ویڈیوز کو لے کے ان کو پر رییکشن دیتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پوری پوری ویڈیوز کو چلا دیتی ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ حقیقت میں ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے اسلامی انفارمیشن بہت ساری ایسی ہیں جو کہ ویسے چلا دی جاتی ہیں لیکن حقیقت میں جب ان کا دیفت میں جا کے مطالعہ کیا جائے جب ان کے بارے میں ریسرچ کی جائے تو وہ موجود نہیں ہوتی اس کی ایک عام مثال ہے کہ بہت ساری حدیث ایسی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہیں لیکن ان کو حدیث بنا کے پیش کیا جاتا ہے ایک بہت اہم واقعہ بھی ہے جیسے ایک میٹرکی کلاس میں اور ہم سب لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ ایک عورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک کورا پھینکتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمانداری کے لیے گئے تو ابھی حالی میں مفتی عبدالباقی صاحب نے اس کے بعد تنبیحات میں ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ مند کھڑتا ہے اس قسم کے اور بہت سارے ایسے واقعات اور ایسی حدیث ہیں جو کہ سوشل میڈیا کی اوپر تو موجود ہیں لیکن حقیقت میں وہ حدیث نہیں ہیں اور نہیں وہ واقعات ہیں اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ہم ہر ایک چیز کو لوگوں تک آگے نہیں پہنچا سکتے جیسا کہ دین میں سب سے امپورٹنٹ چیز سند ہے اگر کوئی آپ حدیث لیتے ہیں تو اس حدیث میں سب سے امپورٹنٹ وہ سند ہے کہ کس نے کس سے سنی کس نے کس سے سنی اور پھر پہنچتے پہنچتے کہاں آئے گی اس میں پھر مختلف طریقوں سے حدیث کو پرکھا جاتا ہے ایسے ہی اسلام پوری ایک سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے ایسے بہت ساری ویڈیوز لوگ حجوج ماجوج کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر اور بہت ساری ٹاپس کے اوپر اس میں دیفرنٹ ویڈیوز ڈال کے دیفرنٹ چیزیں ڈال کے وہ لوگوں سامنے پریزنٹ کرتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو اگر وہ ٹھیک ہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نو ڈاؤٹ کہ کسی نے ریسرچ کیا اور ایک اچھی چیز ہمارے سامنے لے کے ہیں لیکن اگر حقیقت نہیں ہے اور وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں تو وہ ہمیں لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے بلکہ لوگوں کو ان کے حقائق بتانے چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں انہوں نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور کون کون سی چیزیں انہوں نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ نہیں کی یہ اصل چیز ہے نہ کہ کسی کی پوری پوری ویڈیوز لے کے لگا دینا اور اس کے ساتھ لوگوں کو شیئر کرنا یہ ہم نے فوریور نہیں رہنا ہمارے بعد بھی ہماری ویڈیوز اور یہ چیزیں موجود رہیں گی تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اٹلیسٹ پوزیٹیو چیزیں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو ایک حقیقت کا پتہ چلے وہ چیزیں ہر ایک وائرل تینگز اور ہر ایک گند اٹھا کے لوگوں ساکھ شیئر کر دیں اپنی ویڈیوز چلانے کے لیے تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے میرے ان سے ریکویسٹ ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگ دیکھیں آپ ان تک بھی پہنچائیں یا کوئی اور ایک ایسی چیز دیکھیں جس کے بارے میں آپ کو ڈاوٹ آمی ایسا شیئر کریں میں اس کے بارے میری سرچ کر کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں انشاءاللہ ضرور ڈسکس کروں گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ